بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈال دیں گے ایک جمج بھر کے نمک اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے کریلے اچھی طرح سے دھونے کے بعد کریلوں کے تمام چھلکیں ریموک کر دی ہیں اور کریلوں کی کٹنگ ہم نے اس شیب میں کر لیے آپ کو جو بھی شیب پسند ہو آپ اسی شیب میں کریلوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں ڈھکن لگائیں گے کریلوں کو پکنے دیں گے تاکہ کریلے سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں اب یہ آ جاتے ہیں مزید اس ریسی پی کے خاص مسالے کی طرف اس میں ہم لیں گے دو بڑے سائز کے ٹماتر چھلکے سمیت ساتھ ہی ڈال دیں گے چند ہری مرچیں کچھ خوشک مسالوں کا استعمال کریں گے اس ریسی پی میں زیادہ خوشک مسالوں کا استعمال نہیں کر سکتے کم کر سکتے ہیں جس میں ہے لال مرچوں کا پورڈر اجوائن سوف کلونجی حلدی ضرورت کے حساب سے نمک زیرہ لیسن اور ادرک کا پورڈر تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تاکہ یہ بہت ہی خوشبودار مزیدار سا پیسٹ دیار ہو جائے اب آ جاتے ہیں کریلوں کی خوبصورت لک کی طرف انتہائی خوبصورت لک کے ساتھ یہ کریلے جو ہیں مکمل طور پر سوفٹ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی دو سے تین بار کریلوں کو چیک کر چکے ہیں بس یہی ہمیں لک چاہیے کریلوں میں ابھی ہم تھنڈے پانی میں دو سے تین بار کریلوں کو اچھے سے دھو لیں گے ابھی ہم مسالہ تیار کریں گے اس میں ہم لیں گے ڈیڈ کپ آئل گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تیز گرم آئل میں ہم ڈال دیں گے وہ خوشبودار اور مزیدار سا پیسٹ بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ابھی ہم ڈھکن لگائیں گے اور اس پیسٹ کو روست ہونے دیں گے تاکہ آئل اوپر آ جائے پیسٹ جو ہے انتہائی خوبصورت لک اور مزیدار خوشبو کے ساتھ تیار ہو چکے تو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس کا استعمال کریں گے اس ریسیپی میں پیاس کا استعمال زیادہ ہوگا کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے کریلے جو کہ ہم نے تین سے چار مرتبہ تھنڈے پانی سے اچھی طرح سے دھو کے نچوڑ لیے اب انہی کریلوں کو ہم دو طریقے سے اس مسالے میں تیار کر سکتے ہیں ایک تو ہم انہی کریلوں کو آئل میں فرائی کر کے اس مسالے میں شامل کر سکتے ہیں اور دوسرا اسی طریقے سے شامل کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تیار ہوتی ہے تمام مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم ڈھکن لگائیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم پکنے دیں گے دم والی آنچ پہ تاکہ یہ ریسیپی ہماری بہت ہی مزیدار سی تیار ہو جائے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں انتہائی اچھی خوشبو اور لک کے ساتھ یہ ریسیپی مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پودینہ زائکے اور خوشبو کے لیے آسان اور سادہ سی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ریسیپی ٹرائی کیجئے گا آپ کی ریسیپی کیسی بنی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ